یہ ماں سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہے ہمیں ہی جنگ آتی ہے سرازی والوں کا پتہ ہمیشہ تروپ کا پتہ ہوتا ہے پاک پوچ، زندہ بات، پاکستان، پائندہ بات آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیاد پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شور دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ایک بار پھر کراچی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ کراچی میں پانی کا مسئلہ کراچی والوں کے لیے پانی ہے مگر ان کے نلکوں میں نہیں آتا وارٹر ٹینکر سے ملتا ہے اور وہ اربوں روپے کا پانی جو کہ دراصل ان کے پائپ لائن سے ان کے نلکوں میں آنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے اور ایک بار پھر سپریم کورٹ پاکستان میں اس معاملے پہ سمات جہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی وارٹر بوٹ کی جھٹائی ایک بار پھر برقرار وارٹر بوٹ کی لائنوں سے پانی حاصل کر کے دیاشی علاقوں میں بیچتے ہیں ایک بار پھر بڑے شہر کی بڑے شہر کی وارٹر بڑے شہر کی کراچی کی ٹینکر مافیا یا ہائیڈرن مافیا اب ملک کی خبر نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی خبر بن چکی ہے دنیا بھر کا میڈیا اس معاملے پہ فیچرز لکھ چکا ہے دستاویزات زاری کر چکا ہے ڈاکیمنٹریز بنا چکا ہے لیکن یہاں پر کسی بھی بڑے کی کان پہ جو اس کی نہیں رینگتی کیونکہ یہ ہر ماہ اربو روپے کا کام ہے اور نیچے سے اوپر تک پیسے سپلائی کیے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی میں اس وقت پانی کی روزانہ ضرورت ایک ارب گیلن سے زائد ہے تاہم شہر کو سپلائی کی مقدار پانس سے چھ ملین گیلن ہے جس کی وجہ سے شہر اپنے حصے کا پانی بھی ٹینکر مافیا سے مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہیں یہ کراچی کے شہریوں کی سب سے بڑی مجبوری ہے وہ پانی جو کہ دراصل ان کی پائپ سے ان کے نلکوں میں آنا چاہیے وہ اس نلکوں کے ذریعے ان تک نہیں پہنچتا وہ ٹینکر کے ذریعے ان کو ملتا ہے جس کے لیے کراچی کا ایک ایوریج گھر جو ہے وہ پانچ سے پانچ ہزار سے دس ہزار روپے تک اور بڑے گھر والے جو ہے وہ تقریبا پچاس ہزار سے پچھتر ہزار روپے مہینے تک کا پانی خریدتے ہیں یہ وہی پانی ہے جو کہ ان کے نلکوں میں آنا چاہیے ہے لیکن کراچی کی وارٹر مافیا کراچی کی ہائنڈرن مافیا اور کراچی کی ٹینکر مافیا کراچی کے چلانے والے بیورکریٹس کے ساتھ مل کے یہ اربوں روپے کی کمائی ہر ماہ کر رہے ہوتے ہیں اور تمام ڈھڑورہ پیٹنے کے باوجود تمام خبریں آنے کے باوجود یہ ریکٹ بدستور برقرار ہے اس لاواریس کراچی کی تقریبا تیس فیصد آبادی شہر کے بیس قانونی اور اسی سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنز کے ٹینکروں کے ذریعے پانی خریدتی ہے آج ایک بار پھر سپریم کورٹ آب پاکستان کی کراچی ریجسٹری میں غیر قانونی ہائیڈرنز کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران چیپ جسٹس آب پاکستان جناب جسٹس انور جہیر جمالی جسٹس امیر حانی مسلم اور جسٹس مقبول باخر پر مستمر تین رکلی بینچ نے اس پورے معاملے پر ایک بار پھر تفسیر حاصل سماعت کی سماعت کے دوران ایم ڈی وارٹر بورٹ نے حضالت عزبہ کو ایک نئی کہانی دی انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ہائیڈرنز بند کرنا ممکن نہیں کیونکہ ٹھیک اداروں کے واجبات بتیس کروڑ تک پہنچ چکے ہیں اس کہانی کو ایک نیا رنگ دیا ایک نیا موڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ پانی سلام متاثرین کو فرام کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ شہر کے اس وقت پانی اس وقت شہر میں پانی کا بہران ڈی ایچ اے انڈسٹرل ایلیا کی وجہ سے ہے شہر کے ستر فیصد ٹینکر صرف ڈی ایچ اے کو پانی فرام کرتے ہیں یہ عضور تھا جو پیش کیا گیا وارٹر بورڈ کی جانب سے اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اربوں روپے کا پانی کراچی میں بیچا جا رہا ہے چاہے وہ ڈی اے چے میں بیچا جا رہا ہو شہر کے مختلف علاقوں میں بیچا جا رہا ہے اور کس طرح سے بے بس ہے کراچی وارٹر بورڈ یا سندھ گورنمنٹ کے اہلکار تمام سماتوں کے باوجود تمام مقدمات کے باوجود تمام اوبزرویشنز کے باوجود کراچی کے شہری یہ پانی قرید رہے ہیں اور پانی کی اربوں روپے کی یہ کاروبار یہ گھراؤنا کاروبار بلا روکے مسلسل جاری ہے آج چیف جسٹس پاکستان جناب انورزیر جمالی نے سمات کے دوران نماغس میں کہا کہ عدالت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کراچی میں پانی کی کمی ہے شہریوں کو پانی نہ ملنا ایک بہت بڑی بد انتظامی ہے آج سپریم کورسٹ اپنے نماغ میں کہا کہ ڈیفینس کے ہر گھر میں لون ہے اور کوئی گھر ایسا نہیں جس میں پانی نہ ہو اصل مسئلہ غریب کا ہے جو پانی نہیں خرید سکتا اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ ڈیفینس میں بھی پانی ہر شخص خرید رہا ہے اور ایک عام گھر کا بل جو ڈیفینس کے تقریباً ساٹھ ہزار گھرانوں کیسے ہے ایک ایبریج گھر کا بل تقریباً بیس سے پچاس ہزار روپے مہینے تک کا ہے آج سپریم کورٹ پاکستان نے میں کہا گیا کہ سرکاری اداروں کی کارکردی کی ناقص ہے وہ صرف پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ وارٹر کانٹریکٹرز کے بتیس کروڑ روپے کے بل اسی فیصد جالی ہے یہ وہی بات ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک یہ نیا رنگ ایک نیا موڑ آج وارٹر بورٹ نے اس پوری مافیا کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا آج سپریم کورٹ پاکستان نے کہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ بتیس کروڑ کا پانی سیلام متاثرین کو بلا یا نہیں یہ پانی کہا چلا گیا عدالت نظمہ نے یہ بھی کہا کہ ڈی اے چے مجبور نہ کرے کہ پانی کے بغیر ترقیاتی منصوبوں پر پانی لگا دے پر پابند نہیں لگا دے یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ ڈی اے چے کے کچھ منصوبے ایسے ہیں جہاں پر پانی ایویلیبل نہیں ہے لیکن بہرحال وہاں پر کاروبار ہوتا ہے اور پلوٹس کا بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف سیکرٹی سن وارٹر بورٹ کو دس روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دس روز کے اندر اس سلسلے میں تفصیلی اور ہتھوی رپورٹ پیش کی جائے اس سے پہلے کئی بار سپریم کورٹ آف پاکستان اس وارٹر معاملے پر اور کراچی کے ان اہم معاملات پر اس قسم کی رپورٹ سے حکومت سے وارٹر بورٹ سے سندھ حکومت سے مانگ چکی ہے اور یہ اب شاید لگتا ہے کہ یہ آخری بار ہے کہ دس روز کے اندر اس رپورٹ کو سممٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے چین جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور زہی زمانی نے آج وارٹر بورٹ جس بدانتدامی کی جانب اشارہ کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی میں پانی کے بہران کے باوجود وہ سیدہ لائنوں سے لیکیج کے ذریعے تقریباً تیس فیصد پانی ضائع ہو جاتا ہے جبکہ بیس فیصد پانی شہری خود غیر ضروری استعمال سے ضائع کر دیتے ہیں اور جیسا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں یہ صورتحال ہے کراچی کی وارٹر مافیا کراچی کی ہائیڈرنٹ مافیا اور کراچی کی وارٹر مافیا یہ وہ کام جو سالانہ ایک اندازل کے مطابق صرف کراچی میں پچیس عرب روپے کا ہوتا ہے اس پر دیکھئے ایک خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے شہریات جنجوہ نے تطریب دی ہے یہ مناظر کسی گاؤں دیہات کے نہیں بلکہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے گنجان عباد علاقے محمود عباد کے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر قائم وارٹر بورڈ کا پمپنگ اسٹیشن اطراف کے علاقوں کو پانی سپلائے کرتا لیکن مجبوراں یہاں کے رہائشوں کو پمپ سے آ کر پانی بھرنا پڑتا ہے کلفٹن بلوک ٹو اور اطراف کے علاقوں میں گزشتہ پچیس سال سے وارٹر بورڈ نے پانی سپلائی نہیں کیا لیکن بل ہر ماں بقائدگی سے بھیجا جاتا ہے 20 سے پچیس سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے پانی کا ایک کترہ ہمارے پاس نہیں آتا لیکن ہم بل بقائدگی سے دیتے ہیں شہریوں کے لیے پانی کی کمی کا راگ ہمیشہ ہی علاپا جاتا ہے لیکن ٹینکر مافیا کے لیے یہی پانی وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے شہر بھر میں کانونی اور غیر کانونی وارٹر ہائیڈرینڈز شہریوں کا ہی پانی انہیں مو مانگے دام میں فروغ کر رہے ہیں کراچی کے شہری آج بھی ایک ہزار روپے والا ٹینکر چار سے پانچ ہزار روپے میں خریدنے پر مجبور ہیں غیر کانونی ہائیڈرینڈز کے لیے جب سے رینجرز نے وارٹر بورڈ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور پلیس نے رہائشی علاقوں کے ساتھ کراچی کی سنتوں کو بھی پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ سنتکاروں کو بھی مہنگا پانی خریدنا پڑ رہا ہے ہم بیلی بیسل کے پر پندرہ سے سترہ کرو لپے کا پانی وہ پانی خریدتے ہیں جو پانی ہماری لائنوں کے اندر آنا چاہتا ہے لیکن وہ پانی آج ہم ٹینکر سے خریدتے ہیں کراچی شہر میں دو دہائیوں سے پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا دس سال سے التوا کا شکار کے فور کا منصوبہ تاخیر کی وجہ سے اٹھارہ ارب روپے سے تجاوز کر کے ساڑھے اٹھائیس ارب روپے سے بھی بڑھ گیا ہے کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مطابق شہر میں پانی کی طلب یومیا ایک ارب گیلن ہے لیکن سپلائے ساڑھے پچپن کروڑ گیلن ہے جبکہ وارٹر بورڈ شہر کو پینسٹھ کروڑ گیلن یومیا پانی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پانی کی کمی اپنی جگہ لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں سے وارٹر بورڈ کی مین لائنوں سے پانی دھڑلے سے چوری کیا جا رہا ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں پانی کی فراہمی نہ ہونے کے باعث شہری مجبوراً بورنگ کروا رہے ہیں لیکن بارشوں میں کمی کے باعث پہلے جو پانی ستر سے اسی فٹ پر مل جاتا تھا اب دیر سو فٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے آج بھی کراچی شہر میں بڑی تدات میں غیر قانونی وارڈر ہائیڈرنز کام کر رہے ہیں شہریوں کو مہنگا پانی خریدنا پڑ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے کوئی ایسا بڑا منصوبہ بھی نظر نہیں آرہا جس سے یہ کہا جائے کہ کراچی کے شہریوں کو پانی کی فرامی سو فیصد یقینی بنائی جا سکے گی کیمرمن ساکب اور فرقان علی کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار کراچی اب کراچی کے دو کروڑ باسیوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹا پاکستان میں جہاں پر اس کراچی کے شہر کی سب سے اہم مسئلے کی سب سے اہم سماعت ہو رہی ہے جہاں پر سپریم کورٹا پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس انور زہیر جمالی جسٹس امیر حانی مسلم اور جناب جسٹس محمد باقر جن کا اتفاق سے تعلق کراچی سے ہی ہے وہ اس ماملے کی سماعت کر رہے ہیں اور یہ وہ ماملہ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ مافیا جس کو دراصل مافیا اصل میں مافیا یہاں پر مافیا کا نام کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے وہ کراچی کے شہر میں اس وقت آپریٹ کر رہی ہے اور اتنی موثر یہ مافیا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان تمام سماعتوں کے باوجود ان تمام پروگرامز کے باوجود ان تمام ایکسپوزز کے باوجود یہ موثر ہے یہ اپنی جگہ برقرار ہے ہر چیز ہل جاتی ہے لیکن کراچی کی ہائیڈرن مافیا یا وارٹر ٹینکر مافیا اپنی جگہ سے نہیں ہل پاتی کراچی والوں کے لیے وہ ان کے گھر تک تو پہنچتا ہے مگر براستہ ٹینکر کے جس کے لیے کراچی کا ہر گھر پانس سے دس ہزار پندرہ ہزار پچاس ہزار پچھتر ہزار تک ہتر مقدور وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے پانی وہ خریدتا ہے اس سے بیس گنا پچیس گنا چالیس گنا زیادہ جو کہ اس کی سرکاری قیمت ہو سکتی ہے لیکن شہری مکمل طور پر لاچار ہے اور اب ان کی نگاہیں صرف اور صرف سپریم کورٹہ پاکستان پر لگی ہوئی ہیں لیتے ہیں کمرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں مگر دلچسپ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بیس فیصد نشستیں بلا لڑے حاصل کرنی گئی ہیں جیت گئی ہیں بلا مقابلہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں واہری جمہوریت اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سکمرشب ریکھ کے بعد موسیقی 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 سندھ میں بلدیاتی انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں اور اس کے مختلف مراحل میں کیونکہ یہ انتخابات ہوں گے اس لئے اس کے نتائج بھی مختلف مراحل میں آئیں گے لیکن کچھ نتائج ہیں جو کہ آ گئے ہیں اور یہ کچھ نتائج نہیں ہیں بلکہ تقریباً بیس فیصد نتائج ہیں جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آ گئے ہیں اور یہ خود ایک بڑی انٹرسٹنگ تفسرہ ہے جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جو اس بات کو ایک بار پھر آیا کر رہے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہو ہوائے کچھ بھی چل رہی ہو آپریشن ہو رہے ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو سندھ کی جو بنیادی سیاسی اور جمہوری حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتی یعنی کہ سندھ کے نہیں علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات جیتے گی جیتی تھی جیتی رہے گی شاید اور سندھ کے شہری علاقوں میں متحدہ قومی مومنٹ انتخابات جیتی تھی جیتی تھی اور جیتی رہے گی یہ حقیقت بہت تیزی سے آشکار ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جس کی جانب لوگوں کی امیدیں تھی اور کچھ لوگ یہ خام خیالیز کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی تبدیل ہی آ جائے گی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے ابتدائی دو مراحل میں ابتلاک کے مطابق بارہ سو سات نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے ہے یہ بھی آپ کی ابتلاک لئے ارد ہے کہ تمام نشستیں جنرل کانسلر یونین چیئرمن وائس چیئرمن میونسپل کمیٹی ٹاؤن کمیٹی کے عراقین کی ہیں جو میر اور ڈیپٹی میر کا انتخاب کریں گی بلدیاتیوی الیکشن کے پہرے مرحلے میں دو ہزار تین سو تیتیس نشستوں پر سات سو سات اور دوسرے مرحلی کی چار ہزار چار سو پچاس سے زائد نشستوں پر اب تک پانس سو امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں سندھ کے تئیس ازلا پیپلز پارٹی کے چار سو پچیس ایم کیو ایم کے دو سو اسی مسلم لیگ فانکشنل کے پیسٹ اور تین سو سے زائد آزاد امیدوار اس وقت تک بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں دو مرحل میں ساڑھے چھ ہزار سے زائد دوسرے پر بارہ سو سات امیدواریوں کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا بیس پیسر نتیجہ مفاہمت اور سیٹ ایڈجسمنٹ کی آلریڈی نظر ہو چکا ہے نتائج آ چکے ہیں الیکشن جب ہوں گے سو ہوں گے پہلے مرحلے کے انتخابات دس دن بعد یعنی کہ 31 اکتوبر کو آٹھ ازلا میں ہو رہے ہیں جس میں سکر، خیرپور، بھوٹکی، جیکباباد، کشمور، کمبر اور شکارپور لڑکانہ وغیرہ شامل ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں انیس نومبر کو دوسرے ازلا جس میں بدین دادو، ہیدر آباد، جام شورو، مٹیاری، میرپور خاص، نوشیرو فروز، سجاول، سانگڑ، شہید بے نظیر آباد، ٹرڈو علیہ آر، ٹرڈو عمد خان، تھرپارکہ، ٹھٹا عمر کورٹ وغیرہ شامل ہیں یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے جبکہ تیسرے اور آخری ملحلے میں پانچ دسمبر کو کراچی کے انتخابات کا انعقاد ہوگا دادو میں جیسا کہ حبیشہ ہوتا ہے جتوئی خاندان، سانگڑ اور عمر کورٹ میں، مسلم لیگ فانکشنل اور تحریکن صاحب، تحرین تھرپارکر میں جنہاں حبیشہ کی طرح ارباب غلاب رہی بدین میں ڈاکٹر ظنفقار بنزا کی پیپلز پارٹی، کھٹا اور سجاول میں شیرازی خاندان اور کراچی اور ہیدر آباد میں ایمکیو ایم، صدقی حکمرہ جواد پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج کرے گی اب تک ہیدر آباد میں ایمکیو ایم کے بلا مقابلہ کامیاب ادواروں کی تعداد دو سو بیالیس ہو چکی ہے سادہ اکثریت کے بعد ہیدر آباد میں ایمکیو ایم اور ڈیپٹ ایمکیو ایم کے میئر اور ڈیپٹی میئر کی کامیابی سو فیصد یقیمی ہے یہی کچھ ہوگا دوسری جگہوں پر بھی یہ بلدیاتی انتخابات اس کے ابتدائی نتائج بیس فیصد نتیجے آ چکے ہیں سندھ کی بنیادی سیاسی حقیقت تبدیل نہیں ہو رہی ہے صورتحال جیسی تھی ویسی ہی ہے اس پر بات کرتے ہوں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سندھ کے سیاسی امور کے تزدیعہ کار جناب شہاب استو بہت بہت شکریہ استو صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی تو انتخابات ہوں گے لیکن بیس فیصد نتائج آ گئے ہیں اور ہواہیں بلکل صاحب بتا رہی ہے کہ یہاں کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی پہلے تو یہ بتائی ہے کہ بیس فیصد نشستوں پر ایڈجسمنٹس ہو گئی اور ان اپوسٹ کینڈیڈیٹس جیت گئے یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری سیاست کے علاوہ جو ہمارا سوشل اسٹرکچر بن گیا ہے وہاں پہ اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا انٹیئر میں کئی سالوں سے خاص طور پہ مشرف صاحب کے ناظمی کے نظام کے بعد سے جو فیوڈل اور ٹرائبل ایلیمنٹ ہے اس نے سبربن اور جو چھوٹے ہمارے سندھ کے جو دہی شہر ہے ان پہ اپنا کمپلیٹ پولٹیکل ڈومینیشن کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی آئی تو ایک کنٹینیویشن چلی آ رہی ہے اور وہی لوگ ہیں جو انہوں نے بعد میں زیادہ تر پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تو سوسائیٹی بیسیکلی بجائے اربنائیز بجائے سوشل موبیلٹی لانے کے اور بجائے وہاں پہ جو اربن فورسز ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں تاجر ہیں اور ایکیڈیمیشنز ہیں اور مختلف قسم کے سیکشنز آف سوسائیٹیز ہیں جو چھوٹے چھوٹے انٹرپرینئرز ہیں ان کو موقع ملے انفارچونٹلی سن کی جو دہی سیاست ہے اس میں ٹرائبل اور فیوڈل ایلیمنٹ جو ہے مکمل طور پہ وہ ڈومینٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی کام سڑکیں بنی نہیں بنی اسپتال کام کر رہے نہیں کر رہے اسکولوں میں ٹیچرز ہیں نہیں ہیں بیسک سہولتیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہیں ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے عوام سے کہ وہ کس کو ووٹ دے اور کس کو ووٹ نہ دیں نہیں دیکھیں عوام تو چاہتا ہے عوام تو میں سمجھتا ہوں وہ کیپٹیو کانسٹیٹیونسیز بن گئی ہے عوام کی تو خواہش ہے کہ وہاں پہ ایک آلٹرنیٹیو ریڈرشپ پیدا ہو لیکن انفارچنیٹلی پیپلز پارٹی نے جس طرح آپٹ آؤٹ کیا ہے جتنے بھی ونربل کینڈیڈیٹس تھے ان کو انہوں نے آن بورڈ کیا ہے اب ان کے ذریعے وہ اپنی الیکشنز جیتتے ہیں اس لیے جن سوشل سیکٹرز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے متعلق پیپلز پارٹی بلکل ورڈ نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے یہ سارے جتنے بھی پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں ان کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشنز جیت جائیں گے کیونکہ جو وہاں پہ جو پاور اسٹرکچر ہے اس میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت شامل ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیاں ہے شاہد صاحب آپ نے یہ نرون سندھ کا علمیاں بتا دیا تھوڑا سا اربن سندھ کی طرف آجائیے شہری علاقوں کی طرف آجائیے یہاں پر یہی سچویشن ایمکیوم کے ساتھ ہے ایمکیوم پچھلے دو سال کے علاوہ پچھلے تیرہ سال سے اختدار میں ہے اور پچھلے خاص طور پر پانس سال کے دوران ایمکیوم نہیں کہہ سکتی اس نے کراچی کے شہریوں کو کیا دیا ہے کیا اس کی وجہ سے کراچی میں کون سے کالجز کھلے ہیں کون سے سکول کھلے ہیں کون سی سڑکیں بنی ہیں کون سے پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے کون سے مسائل حل ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ووٹ بینک بھی بالکل سالیڈ ہے کوئی بھی الیکشن کرا دیں وہ جیتیں گے دہی کی بات سمجھ میں آگئی کہ کیپٹیو ووٹرز ہیں ٹرائبل سوسائٹی ہے فیوڈل سوسائٹی ہے یہ تو بڑی اربنائی سوسائٹی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ایمکیم کا جو ووٹ ہے وہ ایمکیم کی آئیڈنٹیٹی پولٹکس سے بھی کافی حد تک جڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ماننا چاہیے کہ خاص طور پر پچھلے جو لاسٹ ٹرم تھا ایمکیم کا اس میں کراچی میں کام بھی ہوا کسی حد تک وہ نظر آتا ہے بریجز بنی روڈز بنے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس جتنا ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہو سکا لیکن کراچی میں بھی وہی صورت آدھے لیکن ماضی ہے قریب میں نہیں ہوا وہ بلکل کام ہوا استر صاحب وہ ہوا تھا آج سے سات آٹھ سال پہلے لیکن پچھلے پانچ چھ سات سال کے اندر تو کچھ نہیں ہوا نا نہیں وہ پچھلے پانچ سال کا جو پیریڈ ہے اس میں تو آپ ایمکیم کو بلکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس انڈر ڈاگ پروجیک کرے گی ہمارا پولٹیکل شیئر بنتا ہے کراچی میں کیونکہ لارجس پارٹی ہیں اور سب سے زیادہ ان کی سیٹس بھی ہیں تو ان کو پاور سے الگ رکھا جا رہا ہے تو وہ اب تو میرے خیال میں ان کی اپیل یہ بھی ہے اور بیس مجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک کس اپیل میں کامیہ آپ ہوں گے کیونکہ آپ کچھ بھی کہیں انتاب حسین صاحب کا کراچی میں ابھی بھی اثر تو ہے موجود تو وہ میرے خیال میں ایک جو اپیل ہے جو ایک انڈر ڈاگ والی اپیل ہے جو ابھی بھی وہ آپ دیکھیں تو ان کا سارا نیرٹیف بلکل ڈیفرنٹ ہے اب وہ صرف پارٹی کو ایک آپریسٹ اس طرح سمجھ لیجئے یا سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو پروجیک کر رہے ہیں بلکل صحیح بہت بہت شکریہ شاہ بستو صاحب ٹائم کی ہمارے پاس کبھی ہمارے پاس اب وقت ہے کمرشل بریک کا جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت بڑا واقعہ جو کراچی میں نہیں ہوا ہے اور یہ بھی کہ وہ شکایت ازالہ کمیٹی جو ایم کیوں کے حوالے سے بنید تھی وہ کسی صورت میں بھی ایک فال صورت اختیار نہیں کر سکتی یہ ثابت کریں گے ہمیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد بلکم بیک اس وقت ہی بہت اہم خبر یہ ہے کہ کراچی کے ایک انتہائی محفوظ رویٰ لشینFP کے علاقے میں دیشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے خفیہ اداروں نے کارروائی کی ہے جس کے نتیجے میں کراچی کے ایک انتہائی محفوظ رویٰ لشینuesday کے علاقے میں دیشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے تین ایسے اہلکار ہے جن کا تعلق سیکیورٹی ادارے سے ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دو اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق ان پانچ لوگوں نے اس سیکیورٹی کے اس محفوظ ترین سیکیورٹی علاقے میں کینٹونمنٹ کے علاقے میں اپنی رہائش اختیار کی تھی اور یہاں پر وہ دہشتگردی کا ایک بڑا منصوبہ بنا رہے تھے اطلاعات کے مطابق اس کے لیے گولہ بارود جمع کیا گیا تھا جو کہ اس علاقے میں ان ٹرکوں اور ان ڈمپرز کے ذریعے آتا تھا جو تعمیراتی سامان لے کے اس علاقے میں داخل ہوتے تھے اور جن کے پاس سیکیورٹی کلیرنس تھی اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں بڑی بغدار میں یہ گولہ بارود کا سامان اس علاقے میں پہنچایا گیا تھا اور اس پورے منصوبے کا مقصد کراچی آپریشن سے منسلک کے ایک انتہائی اہم ادارے کے سب سے اہم افسر اور ان کے دوسرے ساتھیوں پر حملہ کرنا تھا انہیں ہلاک کرنا تھا بہت بڑا یہ منصوبہ تھا جو کراچی کے سیکیورٹی کے علاقے میں تھا جسے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ناکام بنایا ہے اور گرفتاریہ کی گئی ہیں اطلاعات کے مطابق یہ دہشتگرد جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ باقاعدہ سیکیورٹی ادارے میں ملازمت اختیار کر چکے تھے اور اس کے بعد اب وہ اس منصوبے کی تیاری تقریباً مکمل کر چکے تھے ان پانچ لوگوں کی عمر پچیس سے پیٹیس سال بتائی جاتی ہیں اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ کراچی کے انتہائی محفوظ کینٹورنمنٹ کے علاقے میں ہونا تھا جہاں پر اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بروقت اور موثر کارروائی کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولیپنٹ یہ ہے کہ سفورہ گورٹ سے منسلک ایک اور بہت اہم دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ چند اور دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ کراچی میں ہی پچھلے دو ماہ کے دوران دہشتگردی کے بہت بڑے وارداتوں میں یا اس کی منصوبہ بندی میں ملوث سے یہ گرفتاریاں الہدہ کی گئی ہیں اور اس محفوظ کینٹورنمنٹ کے علاقے سے جگرفتاریاں کی گئی ہیں تو دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے یہ اب تازہ ترین ڈیولیپنٹ ہے جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جو انٹیلیجنس اہلکار پاکستان کے مختلف مقامات پر ناکام بناتے ہیں لیکن آج کا یہ واقعہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ بتایا گیا ہے جس کے لیے پچھلے کئی دنوں سے خفیہ آپریشن کیا جا رہا تھا دوسری جانب وہ اہم خبر جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا یعنی کہ وہ شکایات ازالہ کمیٹی جو متحدہ قومی مومنٹ کے کہنے پر وفاقی حکومت نے منائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ان شکایات کو ان الزامات کو ان کی چھانبین کی جائے تو متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے کراچی آپریشن کے حوالے سے لگائے گئے ہیں ایم کیوم کے خدشات پر وفاقی حکومت کی جانب سے شکایات ازالہ کمیٹی پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس سنسلے میں سنڈ رینجرز اور دوسرے سیکیورٹی داروں نے شدیف تحفظات کا اظہار کیا ہے ہم آج ایک بار پھر پوری ذمہ داری سے اس بات پر قائم ہیں کہ شکایات ازالہ کمیٹی کی بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی ہے یہ اس بات آگے بڑھے یہ موسط طریقے سے کمیٹی قائم ہو جائے اور اپنی اسی طرح سے کام کرے جیسے کہ اس وقت اس کی حییت ہے یہ ناممکن نظر آتا ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں شاید اس کمیٹی کو تحلیل کرنا پڑے یا اس میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو ازالہ کمیٹی کی تشکیل میں حیرت انگیز بات یہ ہے جو کہ اس وقت بہت اہم ذرائع اور حکام ہم سے کہتے ہیں کہ سنگین جرائع میں مبینہ طور پر ملوث اسی پارٹی کا نمائندہ جس پر الزامات ہے وہ شکایت ازالہ کمیٹی کا رکن ہے اور وہ شکایت جو کہ اس پارٹی کے حوالے سے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی نہیں ہے بلکہ اس میں اس پارٹی کے ایک رکن کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ رائے ہے دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ جرائع میں مبینہ ملوث پارٹی کے دمائندے کے ساتھ سینئر ریٹائر جنجز کے ساتھ ایک کمیٹی بنی ہے جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کی تحقیقات کرنی ہے یہ بھی ایک رائے ہے جو کہ ان لوگوں کی جانب سے آئی ہے جنہیں اس پورے معاملے میں شکوک بھی ہے اور تحفظات بھی ہیں اس کمیٹی میں یہ بات بھی نوٹ کی جارہی ہے کہ ان آپریشن سے منسلک ایجنسیز رینجز اور اس سے منسلک دوسرے سرکاری اداروں کے افسران یا ریٹائر افسران ہونے چاہیے تھے یا پھر جرائع میں مبینہ ملوث پارٹی کے نمائندہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ نہیں ہوا ہے یہ بھی ایک موقف ہے جو کہ سامنے لائے گیا ہے رینجز حکام اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں یا پیش ہونے سے رکارت کر دے دونوں صورتوں میں رینجز کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے یہ پیش رفت ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے اور اس سے کراچی آپریشن متاثر ہو سکتا ہے یہ بھی بات کی گئی ہے مزارت قانون کی جانب سے نوٹفیکیشن کے بطابق شکایت ازالہ کمیٹی ایم کئی ایم یا کسی دیگر سیاسی جباد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صحت ترکاری محکموں ک جانب سے طاقت کے غلط استعمال یا استیارات کی تجاویزات کی قید کی یا اس کے تجاوز کی شکایت کا ازالہ کرے گی اور ذرائے کہتے ہیں کہ شکایت ازالہ کمیٹی رینجز کے خلاف اقباری استحارات کی ہم نے سلسلے میں بات کی تھی آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر موجود ہے آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں صورتحال میں مزید تبدیلی آئی ہے رینجز کی کردار کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے آج سندھ ہائی کورٹ میں بہت اہم بیان دیا ہے ڈاکٹر آسن کیس میں دوسری جانب نیب نے کارروائی کی ہے اور اس نے سندھ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اہم رکون سابق صوبائی وزیر پیر مظلوح حق کے خلاف ارب اور روپے کی کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور صوبہ خبر پختونخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکل صوبائی اسیملی ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے جس پر جناب آصف علی زرداری کا بہت شدید ردعمل آیا ہے اس پر بات کرتے ہیں جو کہ اسی چیز سے منسلک ہے پہلے شکایات ازالہ کمیٹی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق اٹرانی جنرل جناب عرفان قادر یہ فروایے گا عرفان قادر صاحب کہ یہ کمیٹی جو کہ دراصل ان شکایات کے ازالے کے لیے بنائی گئی ہے انہیں رفع کرنے کے لیے بنائی گئے جو ایم کیو ایم کو کراچی آپریشن کے حوالے سے ہے رینجرز کے حوالے سے ہے اس میں ایم کیو ایم کا تو رکن ہے لیکن رینجرز کا اس میں کوئی رکن موجود نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی کیا آپ کے خیال میں رینجرز حکام یا دوسرے فوجی حکام جن سے یہ شکایت ہیں وہ یہ پریکٹیکل ہے کہ وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو اور ان کے پیش ہوئے بغیر یہ کمیٹی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کر سکے فادیت کے بارے میں میرے کچھ اس میں خدشات ہیں اور کچھ ریزرویشنز ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آلڈی اس طرح کے میٹس جو تھے وہ سپریم کورٹ نے بھی ٹیک اپ کیے تھے with regard to بلوچستان بدمنی اور پھر کراچی بدمنی کیس میں لیکن کوئی خاطرخواہ کامیابی سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہو سکی تھی اور سپریم کورٹ کو جو powers available under the law وہ relatively اس کمیٹی سے بہت زیادہ ہیں اور اس کمیٹی کا at the most جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کمیٹی کا قیام بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ شاید ہماری عدالتیں اس طرح کے grievances جو ہیں لوگوں کے دور کرنے سے کاثر ہیں یا شاید وہ اس کو کامیاب نہیں ہو سکیں اس طرح کے grievances کو دور کرنے کے لیے اور لہٰذا ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں کہ ریٹائر جج ساہبان کو رکھا گیا ہے لیکن یہ جو ریٹائر جج ساہبان ہے یہ ان کا تعلق نہ تو کسی تفشیشی ادارے سے ہے نہ ہی ان کا تعلق کوئی کمیشن قائم کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک کمیٹی ہے جس کے سامنے ایمکیو ایم اپنے grievances رکھے گی اور یہ grievances جو ہیں وہ ہوں گے ہماری ایجنسیز کے بارے میں ہماری پولیس کے بارے میں اور ہمارے اور ریاستی اداروں کے بارے میں جو grievances ہیں ان کو اور وہ grievances یہ کمیٹی دیکھے گی کہ وہ کس حد تک جائز ہیں اور پھر وہ relevant اداروں تک پچھا دیا جائے گا تو مجھے جو ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہو یہ نہیں آرہی کہ یہ directly کیوں نہیں grievances جو ہیں وہ ریاستی اداروں کو بھجوائے جاتے یہ کمیٹی کی وساطت سے کیوں بھجوائے جا رہے ہیں لیکن شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ چیز کو crystallize کر کے اور جو grievances genuine ہیں ان کو پہلے صفت کر لیا جائے لیکن نہیں عرفان قادر صاحب صرف یہ grievances سننے نہیں ہیں ان کا اضالہ کرنا انہیں رفع کرنا ہے اسی لیے یہ grievances redress committee ہے صرف سننے نہیں ہے تو اس کے لیے تو پھر رینجز کی اور دوسرے اداروں کی بات سننی ہوگی ان سے سوال جواب کرنا ہوگا اب پھر ہی تو اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ شکایت جائز ہے یا نہیں اس committee کے لیے terms of reference جو میں نے notification میں دیکھے ہیں جو سولہ اکتوبر کا notification ہے اس سے تو یہ چیز spell out نہیں ہوتی کہ یہ کسی کو grill کریں گے بلکہ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ صرف grievances کو identify کریں گے اور اس کے بعد اداروں کے سامنے وہ grievances جو ہیں وفاقی حکومت رکھتے گی کہ بھئی یہ ہمارے پاس آئے ہیں دادرسی کے لیے معاملات اور یہ شکایتیں آئیں ہیں اور آپ ان شکایتوں کا اضالہ کریں یا ان شکایتوں میں دیکھیں یا اس پہ کوئی انکوائری کرنی ہے تو کریں لیکن وہ ریاستی ادارے خود کریں گے obviously یہ committee کو جواب دے ریاستی ادارے نہیں ہوں گے بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ تھے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کے شکایت اضالہ committee لیکن یہ ایک non starter ہے اور یہی صورتحال میں برطارہ نہیں رہ سکتی شاید یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ بھی یہ جان چکی ہے اور اس کے میمبران جنہوں نے کہ پارلیمنٹ سے استیفے واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا فیلحال وہ استیفے کی واپسی کا عمل یا سفر شروع نہیں ہوا ہے دوسری جانے بعد صندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر آسیم حسین کی گرفتاری سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران وفاق اور صندھ حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے نیجر آئے ایڈوکیٹ جنرل صندھ عبدالعبدالفتح ملک نے صندھ ہائی کورٹ پر سماعت کے دوران موقف افتیار کیا کہ ڈاکٹر آسیم حسین کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے صندھ حکومت کو ان کے خلاف ٹھو شباہد نہیں دیے گئے رینجرز نے ڈاکٹر آسیم کی گرفتاری کے لیے صندھ حکومت سے اجازت نہیں لی ایڈوکیٹ جنرل کی اس منطق پر صندھ ہائی کورٹ نے پوچھا کہ کیا وہ کوئی ایسا کیس بتا سکتے ہیں جس میں رینجرز نے گرفتاری سے پہلے صندھ حکومت سے اجازت نہیں ہو عدالت نے آج ایڈوکیٹ جنرل سے مزید استثار کیا کہ کیا ان کی دلیل سے یہ سمجھا جائے کہ رینجرز کی شہر میں موجودگی غیر قانونی ہے عدالت عالیہ نے آج ایڈوکیٹ جنرل صندھ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا سندھ حکومت رینجرز کو کہے گی کہ وہ صوبہ چھوڑ دیں آج عدالت عالیہ نے کہا کہ اس وقت جو ہزاروں لوگ رینجرز کی تحویل میں ہیں ان کا کیا ہوگا ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ ڈاکٹر آسم کو ارزداد دہشتگردی ایک کی دفعہ 11 دی اور ای اور او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جو قانون کے مطابق ہے ایڈوکیٹ جنرل نے موقف افتیار کیا کہ ان دفعات کے تحت رینجرز کسی بھی مشکوک شخص کو تحویل میں لینے کا اختیار رکھتی ہے اور یہ آپ سمجھ لے کہ یہ موقف تھا جو رینجرز کی جانب سے وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے اسی عدالت میں پیش کیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ رینجرز کے پاس ڈاکٹر آسف حسین اقلاف دہشتگردوں کی مالی معاونت کے ٹھوز ثبوت موجود ہے اگر عدالت حکومت دے گی تو یہ شواہد ان کیامرا سماعت میں پیش کر دیے جائیں گے یہ گرمہ گرم بحث تھی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ڈاکٹر آسف حسین کیس کی حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ جس میں جناب جسے سیاد سجاد علی شاہ سامن تھے ڈاکٹر آسف کی گرفتاری خلاف اس درخواست کی سماعت کر رہی تھی جو ان کی اہلیہ ڈاکٹر زنی حسین نے پیش کی تھی عدالت نے دلائی سننے کے بعد اب یہ کیس جو ہے وہ ستائیس تاریخ تک ملتبی کر دیا ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی کی شکایات کا ایک نیا دورات شروع ہوا ہے آج سابق صدر جناب آسف علی زردانی نے ایک کڑا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے صرف ایک پارٹی کا اتصاب ایک نیا دور شروع کیا ہے اور اس کے نتائج جناب آسف علی زردانی نے کہا خطرناک نکلیں گے آسف زردانی نے آج کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سوائے پیپلز پارٹی کے پورے ملک میں سب کچھ اچھا ہے انہوں نے کہا کہ سب لوگ صرف امارا اتصابی کریں گے لیکن یاد رہے کہ یہ سب کچھ تاریخ یاد رکھے گی اور اس کے دور رست خطرناک نتائج نکلیں گے جناب آسف علی زردانی کا کہنا تھا کہ نیب اپنے دفاتر بند کر کے پیپلز سیکیٹریٹ میں منتقل ہو جائے تو بہتر ہے جناب آسف علی زردانی کا یہ بیان اس وقت آیا جب سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور اسبع ارباب عالمگیر جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سن کے سابق وزیر تاریم پیر مظلولت کے خلاف ایج نیب نے کارروائیوں کے آغاز کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں اطلاعات ہمیں ہمارے پاس پہنچی ہے نیب کے اہم اجلاس پہ پانچ انکوائرییں شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے جس میں سابق وزیر تعلیم جناب پیر مظلولت کے خلاف تیرہ ہزار جالی اساتذہ کی بھرتی پر تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے دور کے سابق وزیر ارباب عالمگیر اور ان کے احلیہ آسمان ارباب کے خلاف بھی آمدن سے زائد اور بے نام اساسے بنانے کے الزام میں انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کا بنیادی تعلق اور جس کی بنیاد وہ معاملات ہیں جو کہ ابھی ہم نے اس پرگرام میں آپ کے سامنے ڈسکس کیا یعنی کہ سندھ میں ہونے والے آپریشن جس میں ایک جانب متعلق قومی مومنٹ ڈزر آتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو شکایت ہیں سیکیورٹی فورسز سے خاص طور پر رینجر سے اور وفاقی اداروں سے اور اس پورے محول کے اندر شکایت اضالہ کے بٹی ام کی ام کی بننا اور اس کے بارے میں تحفظات کا سامنے آنا یقینی طور پر ایک قلیق سی بناتی ہے وفاقی سوچ اور صوبائی سوچ کے درمیان یا کبس کم سندھ کی صوبائی سوچ کے درمیان اور وفاقی ان وفاقی اداروں کے درمیان جو دراصل سندھ میں کارروائی کر رہے ہیں اس لیے ہم نے آج کہا ہے کہ یہ معاملہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے لیتے ہیں کبر سے بریک اور اس کے بعد جناب شہریار خان تو واپس آگئے کچھ پشمان لگے کچھ پشمان لگے ایسے پشمان لگے کہ شاید ان پہ ہی رہ مارا ہے لیکن ان کی بھی کہانی سنائیں گے لیکن سب سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ اگلے سیکمٹ میں ہم ثابت کریں گے کہ بھارت میں اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شاہے وہ کومنٹیٹرز ہو ایکٹرز ہو شہریار خان ہو نجم سیٹی ہو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اسے مکمل طور پہ بھارت کے ہندو ذہنیت رکھنے والے وزیر آزم نرندر موڈی کی براہ راستمایت حاصل ہے یہ آپ کو بتائیں گے ثابت کریں گے چھوٹے سے کومنٹ سے بریک کے بعد موسیقی اگر ایسی چلتا رہتا تو دو سال کے اندر پی سی بی بینک راپ دے گا پاکستانی امپائر علیم کار کو ہٹا دیا ہے شہریار خان اور وسیل اکرم نے ممبائی وانڈے میں کمنٹری نہیں کرنے کا فیضہ دیا ہے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کوچا تیرا یعنی کہ بھارت کا اور بے آبرو ہو کر نکلے پاکستان کرکٹ بوٹ کے اہلکار جس کے چیئرمن جناب شہریار خان بل آخر آج لاہور پہنچ گئے اور لاہور پہنچ کے انہوں نے وہ بپتہ سنائی جو پاکستانی پچھلے دو دن سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کوس رہے ہیں پاکستان پہنچتے ہی جناب شہریار خان نے بڑے معصومانہ انداز میں میڈیا میں خود ہی اپنی ہی زبان میں اپنی رسوائی کی کہانی پیش کی میں نے کہا کہ جی پھر کہاں آؤں میں تو آنے کو تیار ہوں اگلے ہفتے میں فری ہوں بی سی سی آئی سے فون آیا ہے آج کینسل ہو رہی یہ میٹنگ ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد میں انتظار میں رہا کہ اب وہ دوبارہ پون کریں گے ان کی طرف سے پھر خبر نہیں آئی ہم انتظار کرتے رہے ہیں شام تک انتظار کیا ان کی طرف سے اور کوئی مجھے نیوز نہیں آئی کوئی خبر نہیں آئی ہم کب ریشی اجیل کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں انتظار کرتا دن بھر انتظار کیا جب کوئی وہاں سے خبر نہیں آئی ہوای جائز میں بیٹھ کے میں ڈیلی آ گیا وہ بھی نہیں آئے کچھ نہیں آئے جب دو تین بج گئے تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب میں اب کسی سے بات نہیں کروں اس لیے کہ ڈیر دن گزر گیا ہے چھتیز گھنٹے قریب ہو گئے ہیں آپ کی طرف سے کوئی خبر کی اور اتنا بھی نہیں کہ بھئی معذرت کرتے ہیں کہ آپ کوئی تکیف ہوئی یہ بات غلط تھی منتظر تھا کہ کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بات کرے گا وہ بات چیتی نہیں بات چیت نہیں ہوئی تو کوئی ریشنیلنگ کی بات بھی کوئی بی سی سی آئی کی طرف سے کچھ نہیں آیا تو میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاتا ہوں بڑی دیر کی مہربان واپس آتے آتے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی یا پاکستانیوں کے ریپریزنٹیٹیف کی دلی میں مت ماری گئی تھی کس چیز کا انتظار کر رہے تھے میسج لاؤڈ ان کلیر تھا پہلے منٹ سے لاؤڈ ان کلیر تھا آپ کہتے ہیں آپ کو بھلایا گیا تھا اس کے بعد کیا نیزبان کا یہ رویہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے دو دن تک انتظار کیا اور ابھی آپ نے پندرہ بار کہا کہ خبر نہیں آئی پھر میں نے انتظار کیا پھر خبر نہیں آئی پھر میں نے انتظار کیا پھر خبر نہیں آئی آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ پاکستانیوں کی جانت سے آپ بھارت میں بیٹھ کے بھارت کے ٹرگٹ بورٹ کے سربراہ کی اس تاثب سے بھری ہوئی گورنمنٹ کی اور اس کے نمائندوں کی کال کا انتظار کرتے رہے ہیں اور پاکستانیوں کی عزت کو اس طرح سے اس کو نیلام ہوتا ہوا دیکھتے رہیں کس انداز میں پاکستانیوں کا پاکستان کی عزت کا یہ بھارت میں جو انداز سے جو سلوک کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پاکستانیوں کے ساتھ چاہے وہ کرکٹ بورٹ کے شہریار خان ہو جناب نجم سیٹی ہو دوسری جانے پاکستان کے کرکٹرز ہو وسی مکرب ہو شوئے بختر ہو حتیٰ کہ پاکستان کا ایمپائر علیم ڈار ہو پاکستان کے اداکار فوات خان ماہرہ خان ہو ایک ہی عرصے میں پچھلے چپچھلے چارتالیس چون گھنٹوں میں ان کو جس طرح سے ظلیل کیا گیا پاکستان کی جانب سے پاکستان کے نمائندے کا ممبئی میں بیٹھ کے پھر ممبئی سے جا کے دلی میں بیٹھ کے انتظار کرنا اور انتظار کرتے کر رہنا کہ ایک فون کال ان کے پاس آ جائے ایک فون کال ان کے پاس آ جائے اس میزبان کی جانب سے جس نے ان کو بلا کے انہیں ایک فون کال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا پورا پاکستان یہ سین دیکھ رہا ہے اور پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے دوران مسلسل یہ سین پاکستان کی بیزتی مسلسل ہوتی رہی وہاں پہ پاکستانیوں کو براہ راست ٹیلی ویجن پہ دیکھنا پڑا بھارتوں کو بھارتیوں کو باقاعدہ ان کی حکومت کی جانب سے ایک سوچے سمجھے منچوبے کے تحت پاکستانیوں کی بیزتی ارتالیس گھنٹے تک ان کے ٹیلی ویجن چینل پہ دکھائی گئی اور پھر ہمارے سامنے آ کے یہ بپتہ سنائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ امید اس تمام صورتحال کے باوجود شہریار خان کی ختم نہیں ہوئی اس خواد میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ سیریز کے امکانات بہت کم ہو گئے آفٹی اور ویٹ ہیپنڈ جس نہ مگر بند نہیں دیر سٹل سم سیریز جو ابھی ہم سائن کی ہیں ام او یو وہ اب بھی کھلے لیکن میرے خواہد سے اب اس کی امکانات بہت کم ہو گئے لیکن دور اسیسمنٹ نہیں کلوز ہو سکتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہفتے دس دن میں اگر جواب کوئی نہیں آتا تو دن میرے خواہد سے اسیوم کہ وہ سیریز نہیں یعنی کہ شاید پاکستانی قوم سے تھوکنے کے بعد چاٹنے کو کہا جائے گا شیریار خان صاحب کی امید ختم نہیں ہوئی حالانکہ آپ ان کے ساتھ جو گزری ہے وہ ہم نے آپ کو سلایا ایک اور بھی بات انہوں نے بتائی ہے وہ بھی سن لیجے یہاں تک کہ شیشنگ صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ آئے ہیں میرے انویٹیشن پر آئے ہیں اور ٹاکس نہیں ہو سکیں میں معافی چاہتا ہوں کیا وہ یہ کہ انکنوینینسی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فلانے دن ہم پھر ٹاکس شروع کر دیں تو وہ بھی نہیں آئے کچھ نہیں آئے کچھ نہیں آئے اور آپ ہمیں کہانی سنائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمیں ٹاہ ہمیں فون بھی نہیں آیا ہمیں کچھ بھی نہیں آیا ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہمارے ساتھ وہ کر دیا یہ ساری کہانی ہمارے ساتھ سنا رہے ہیں اور پھر یہ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ دراصل کھیل اور سیاست الگ ہے کھیل کو الگ رکھیں سیاست کو الگ رکھیں امید کو برقرار رکھیں اور یہ نہیں سمجھا جا رہا جو بنیادی بات ہے کہ بھارت کے حکومت نے بھارت کے وزیراعظم نے اس پوری ریاست نے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے پاکستان کے ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ ایک انتہائی حساس ٹائم ہے یہ اس وقت ہے جب روک کے منصوبے اس کی تین ڈوسیئرز آج امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کو دی گئی اور پاکستان کی آئیس آئی کے سربراہ یہ انڈین انوالمنٹ روکی انوالمنٹ کے تمام ثبوت حالیہ دنوں میں انہی دنوں میں امریکہ میں دے کے آئے ہیں اس دوران یہ سوچا سمجھا منصوبہ رچایا گیا بھارت کے یہ سیاستدان زیرک سیاستدان انہوں نے یہ منصوبہ رچایا ہے اس کے لئے شف سینہ کو استعمال کیا گیا ہمارے یہ بچارے رپریزنٹیٹیو ہم سے کہتے ہیں کہ شف سینہ نے مہراشتر کی پولیٹس کی وجہ سے بی جے پی کے خلاف یہ کر کے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کس کو بے وقوب بنا رہے ہیں یا کس کی کس کی ہاتھوں بے وقوب بن رہے ہیں یہ سب ایک ہے یہ باقاعدہ ایک ہی منصوبہ ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے سیاست کا کہ چاہے آر ایسس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے شف سینہ ہو یہ ایک ہی لوگ ہیں یہ ایک ہی ہاتھ ہے یہ ایک ہی کبھی اس پہ دستانے پہنتے ہیں کبھی اس پہ دستانے پہنتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالا ہیں ایک دوسرے سے بالکل جدہ نہیں ہیں اور نرندر موڈی کے لیے شف سینہ کی اہمیت اس کی محبت اس کے لیے اس کی اہمیت وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اب صرف چند مہینوں کی بات ہے کہ جب نرندر موڈی نے باقاعدہ شف سینہ کی اہمیت کے بارے میں کھلے مجمع میں بتایا کہ وہ سر آکھوں پر ہے اس کے خلاف وہ کچھ کہنے کے لیے ایک لفظ نہیں سوچ سکتے شف سینہ ان کے لیے اس سے زیادہ اہمیت کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہ شف سینہ نے کیا نرندر موڈی کا بیجی پیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اپنے آپ کو بے وقوع بنانے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے شف سینہ اور نرندر موڈی کیا ہے خود نرندر موڈی کی آواز میں سنیے یہ کوئی چھپی ہوئی ٹیپ نہیں ہے یہ عوام میں نرندر موڈی شف سینہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے اور اپنے لیے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ شف سینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا آج کچھ اخبار کے پنڈیتوں نے لکھا ہے کہ موڈی نے اپنے بھاشن میں شف سینہ کی آلوچنا نہیں کرتے ہیں اور میں نے من میں تائی کیا ہے کہ بارہ صاحب تھاکر کے پرتی میرا جو آدھر ہے میری جو سردہ ہے اور جس شف سینہ کو بنانے کے لیے بارہ صاحب تھاکر نے اپنا جیون کھپا دیا تھا دنیا بھر کی آلوچناوں کے خلاف وہ اکیلے کھڑے رہے تھے ان کی سنکلپ شکتی کو میں ہمیشہ آدھر کرتا رہا ہوں اور اس لیے میں نے تائی کیا ہے بارہ صاحب کے پرتی اپنی سردہ اور آدھر کو بیقت کرنے کے لیے شف سینہ کے خلاف ایک شب دہ بھی نہیں بولوں گا اور اس لیے اکھمار کے لوگ ہماری بھاونہوں کو سمجھے بھی نہ ہر چیز کو راج نیتی کے تراجو سے تولنے کی مہربانی کر کے کوشش نہ کریں میرا شف سینہ سے تعلق سیاست سے بالاتر ہے اغبار والے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرا شف سینہ سے کیا تعلق ہے بال تھاکرے کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اس گروپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے بی جے پی کا کیا تعلق ہے یہ ہمارے پاکستانی حبے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بمبئی میں جو کچھ ہوا وہ شف سینہ نے کیا بی جے پی سے یا نرندر مودی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھارت کی اندرونی سیاست ہے یہ ہمیں سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر زلیل کیا گیا ہے یا ہمیں رسوہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھارت کی اندرونی سیاست کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور ہم تو جیسے کہ بکنے کے لیے تیار ہیں زلیل ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور پھر ہمیں ارتالیس ارتالیس گھٹے ہماری بیزتی کے مناظر بھارت کے ٹیلی ویجن پر دکھائے جا رہے ہیں اور ہم بھی اپنی بیزتی کے مناظر خود دیکھنے پر مجبور ہیں اس کرکٹ کے حوالے سے اور کرکٹ کے اس محول کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت کا چیمن جناب خالد محمود نے بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب ہائے زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا لیکن یہ صرف پشیمانی کی بات نہیں ہے آپ بتائیے کہ یہ کیا کیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی جناب شہریار خان کی یہ امید کہ شاید ہم وہ ہمارے ساتھ کرکٹ سیریز کھیل لیں دبائی میں جا کے اور جیسے کہ اب بھی ہماری انتظار کی ہماری امید کی ہماری جتنی بھی صبر کی ہے وہ انتہا نہیں ہوئی ہے کیا ہمیں اب بھی اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے اس پروپوزل کو کامران حان میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل بہت سخت ہے شہریار خان صاحب کی جو بپتہ سنی جو اپنے نمونے سنائے اور پریس کانفرنس بھی سنیں تو میرے تو سچی بات ہے کہ آنسو نکل آئے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں سب کچھ یہ گوارہ کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ بچارے تو انڈیا سے کرکٹ بحال کرنے کی کوشش میں اتنے بے حال ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن میں بڑی خوش ہوں آپ کے تجزیے سے جو آپ نے سارا پیش کیا ہے سلسلے میں میں پچھلے دو دن سے یہی بات کر رہا ہوں اور بار بار بات کر رہا ہوں لیکن معلوم نہیں کہ ہمارا میڈیا کرکٹ بورٹ تو نہیں کوئی سمجھے گا سمجھنا نہیں چاہتا ہماری حکومت بھی شاید نہیں سمجھنا چاہتی لیکن میڈیا کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہا میں نے انیس سو نینانوے کی مثالیں دی ہیں میں اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن تھا اور اس وقت بھی اس سے ملتے جلتے بلکہ اس سے سنگین حالات بھی دیکھنے میں آئے تھے یہی شف سینہ تھی جس نے وینکڑے سٹیڈیم میں حملہ کر دیا تھا کرکٹ بورٹ کے دفتر پر اور پھر دلی میں فیرو شاہ کوٹلا گراؤنڈ کی وکٹ اکھار پھینکی تھی پھر کلکتے میں جاگمون ڈالمیا جو اس وقت آئی سی سی کے چیئرمن تھے ان کے گھر پہ حملہ کر دیا تھا اور یہی مطالبہ سا کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کا دورہ نہیں کرے گی جب مجھ سے پوچھا گیا میرے ہم منصب رائی سنگ تھے کہ کیا خیال ہے آپ کا میں نے کہا بالکل درست بات ہے پاکستان کی ٹیم ہرگز دورہ نہیں کرے گی کیونکہ اگر آپ کی حکومت نہیں چاہتی اگر آپ کے عوام نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی مجبوری نہیں آپ کے ملک میں آنے کی یہ بتائیے گا یہ گتھی سلجانے کی کوشش کریں کہ سب کے باوجود بھی آج جناب شہریار خان کہتے ہیں کہ شاید اب بھی امکان ہے یعنی کہ انڈیا کی طرف سے اشارہ آیا اور ہم بھاگیں گے دوڑیں گے فوراں کہ بھئی واہ 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 انڈیا ہمیں گلے لگا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سیریز ہو رہی ہے اس تمام رسوائی کے باوجود بھی یہی شہریار خان صاحب آج بھی دروازے کھولے بیٹھے جی میں اس کا وہ ایک فکرہ پہلی گفتگو کا مکمل کرلوں کہ جب میں نے نہ کی تو اس کے بعد واجپائی صاحب بھی میدان میں آگئے سرکاری سطح پر مداخلت ہوئی تو نہ کوئی شف سے نہ رہ گئی نہ کوئی اتجاج رہ گیا کچھ نہیں ہوا اور بڑے باعزت اور باوقار طریقے سے پاکستان نے وہ انیس سو ننانوے میں دورہ کیا یہ بات میں آپ کی بات کی تائید میں ہی کہہ رہا ہوں شف سے نہ جو ہے وہ حکومتی آلائکار ہے اس کے ذریعے وہ سیاست کرتے ہیں اپنی اور کرکٹ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا جائے دہشت گزدی کے نام پر پاکستان کو رسوا کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی روابط نہ رکھے جائیں کسی کے سمجھے اب شہریار خان صاحب بڑے پرانے سوارتکار ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ معاملے کی کسی چیز کو بھی سمجھ نہیں پا رہے اور مجبوری ان کی یہ ہے ایک تو وہ جب اس منصب پہ آئے تھے اس وقت بھی میرا خیال ہے وہ جو ہندوستان کے پاس ساتھ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی تھی کچھ اس سے بھی ان کا تعلق تھا اور انہوں نے حکومت وقت کو یہ تاثر دیا تھا کہ ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مراسم بہتر بنا سکتے ہیں پہلے کرکٹ کھیلیں گے پھر تجارت کریں گے اور پھر نجانے کیا کیا کریں گے پھر اس کے ساتھ نجم سیٹی صاحب شامل ہو گئے اور جب بیک تھری کے ایشو پر پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ نے گھٹنے ٹکے تو انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے سبز بانگ دکھائے اور کہا کہ آٹھ سال کے اندر چھ سیریز ہوں گی وہ تمام باتیں غلط تھیں وہ دعوے جھوٹے تھے اب چونکہ وہ وقت آ گیا کہ ان دعووں کا سچائی کو ثابت کیا جائے تو وہ بار بار جا کے وہاں ملنس سماجت کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی بات ان کی بن جائے لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں ہے پاکستانی قوم کو بھی ایسی چیز منظور نہیں ہے اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ جناب خالد محمود ہمارے ساتھ تھے اور وقت آتا ہے تو پاکستان کی اہمیت پاکستان کے کھلاریوں کی اہمیت ہر چیز بالکل اجاگر ہو جاتی ہے یا آئی پیل کا یہ موقع تحصیل دوہزار دس میں جب پاکستانیوں کو بلائیا گیا تھا آئی پیل میں شامل کیا گیا تھا اور اس وقت جب ایسی صورتحال ہوئی تھی تو آئی پیل کی ایک ٹیم کے مالک شاروخ خان پر حملہ ہوا تھا جس کے جواب میں شاروخ خان نے پاکستان کی اور پاکستان کے کھلاریوں کی اور اس چیز کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا تھا آج وہی شاروخ خان جو ہیں وہ خاموش اور مو پر ٹیپ باندے نظر آتے ہیں جو گیا تھا آئی پیلی آئی پیلی مجھے پاکستانی لیموسیقی وقت آیا تو شاروخ خان نے یاد دلایا بھارت کو کہ ان کے والد کا تعلق پاکستان سے تھا اس کی فیملی کا خان تعلق پاکستان سے تھا پاکستان کے زبردست ورلڈ چیمپئن ہیں ٹی ٹوینٹی کے بیسٹ پلیئرز ہیں پاکستان کے خلاڑیوں کی کیا بات ہے کیونکہ اس وقت حکومت کی یہ پالیسی تھی حکومت کی پالیسی آج یہ ہے کہ اپنے دوسرے لوگوں کے ذریعے دستانے پہن کے آپریٹ کیا جائے اس وقت شف سینہ کو سامنے لائے گیا ہے شاروخ خان کو خاموش کر دیا گیا ہے اب کوئی نہیں بول رہا پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ جو کیا گیا ہے پاکستان کے کومنٹیٹرز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے خاموشی ہے کیونکہ یہ حکومتی پالیسی ہے اس حکومتی پالیسی کا میمار بھارت کے وزیراعظم نرندر مدی ہے جو کہ خود اس پوری چیز کو آپریٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے شف سینہ کو استعمال کر رہے ہیں وہ شف سینہ جو کہ ان کے لئے دل سے پیاری ہے جان سے زیادہ پیاری ہے جس کے بارے میں انہوں نے بھارت کے عوام سے عظم کیا ہے کہ یہ اتنی پیاری ہے کہ اس کے کسی رہنما کے خلاف اس کی کسی پالیسی کے خلاف وہ ایک حرف نہیں بولیں گے یہ پرانی بات نہیں ہے بھارت کے وزیراعظم منتقب ہونے کے بعد گزشتہ سال اکتوبر میں ایک بڑے عوامی جلسے میں رہنڈر مدی نے کہ موڈی نے اپنے بھاشن میں شف سینہ کی آلوچنہ نہیں کرتے ہیں اور میں نے من میں تائی کیا ہے کہ بارہ صاحب تھاکرے کے پرتی میرا جو آدر ہے میری جو سردہ ہے اور جس شف سینہ کو بنانے کے لئے بارہ صاحب تھاکرے نے اپنا جیون کھپا دیا تھا دنیا بھر کی آلوچنہوں کے خلاف وہ اکیلے کھڑے رہے تھے ان کی سنکلپ شکتی کو میں ہمیشہ آدر کرتا رہا ہوں اور اس لئے میں نے تائی کیا ہے میں نے تائی کیا ہے بارہ صاحب کے پرتی اپنی سردہ اور آدر کو بیقت کرنے کے لئے شف سینہ کے خلاف ایک شب دہ بھی نہیں بولوں گا اور اس لئے اکھمار کے لوگ ہماری بھاونہوں کو سمجھے بینا ہر چیز کو راج نہیں تھی کہ تراجع سے تولنے کی مہربانی کر کے کوشش نہ کریں پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بوٹ کے ساتھ ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ بھارتی حکومت کی سازش جس کا سرگنا خود بھارتی وزیراعظم نرد نرمودی تھا یہ آپ نے اس سیکمنٹ پر ثابت کیا ہے لیتے ہیں کمرشب بریک اس کے بعد ذکر کریں گے اس حکومتی موف کی وہ حکومتی ایکشن جس کی وجہ سے کسی کے پچھلے ایک مہینے کے دوران تین سو چھتیس کروڑ روپے بن گئے جی ہاں چھتیس کروڑ روپے کا منافع ایک مہینے میں پاکستان حکومت حکومت پاکستان کے ایک فیصلے کے نتیجے میں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشب بریک کے بعد ویلکم بیک ہے وفاقی حکومت میں گزشتہ ماہ چوبیس تاریخ کو مزید پچاس کروڑ ڈالر یعنی پچاس ارم روپے سے زائد کے غیر ملکی بانڈز عالمی مارکٹ میں بھاری اور غیر معمولی شرح شرح سود پر فروض کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ بہت اہم فیصلہ تھا جو گزشتہ ماہ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ اب یہ بانڈ جو کہ اس وقت اس کے بارے میں بے انتہا سوال اٹھائے گئے تھے اس کی قدر بہت تیزی سے بڑی ہے کیونکہ یہ غیر معمولی شرح سود ہے جو حکومت پاکستان دے رہی ہے جس کے بعد اس بانڈ کی آج کی مارکٹ قیمت تقریباً ایک سو سات ڈالر ہو چکی ہے ایک سو سات ڈالر یعنی کہ پچھلے تین ہفتوں کے دوران تقریباً اس کی قدر میں سات پیسد اضافہ ہو گیا ہے یعنی کہ پاس سو ملین ڈالر کے بانڈ پر تقریباً تیتیس ملین ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بانڈ لیے اس تین ہفتوں کے دوران اگر چاہے تو تیتیس ملین ڈالر جو کہ تقریباً تین سو چھتیس کروڑ لپے پاکستانی بنتے ہیں اپنی جیب میں ڈالے اور آگے بڑھ جائیں یہ ایک غیر معمولی موقع ہے غیر معمولی اپرچولیٹی ہے جو حکومت پاکستان نے وزارت خزانہ نے فرام کی جس کے بارے میں سوالات اٹھے جس کے بارے میں شکوک اٹھے اس وقت جب یہ جاری کیا گیا کیونکہ سوہ آٹھ فیصد سوہ آٹھ فیصد کی شرائع سود جو ہے وہ اس پہ آفر کی گئی تھی اس زمانے میں جس وقت عام طور پہ عالمی منڈی میں اس قسم کے معاملات کی اور اس قسم کے قرضوں کی شرائع سود ایک دو فیصد سے زیادہ نہیں ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے سوہ آٹھ فیصد کی شرائع سود آفر کی گئی اور اس کے لیے پانسو ملین ڈالر کے بارنڈ دیئے گئے اور اسی وجہ سے اس کی قدر میں پچھلے تین ہفتوں کے دوران سات فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور اب اس بارنڈ کے لینے والوں کو اگر وہ چاہیں تو اسی کس دن کے دوران تیتیس ملین ڈالر کم آ سکتے ہیں یعنی تین سو چھتیس تین سو چھتیس کروڑ روپے کم آ سکتے ہیں اور اپنی جیب میں ڈال کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور یقینی طور پہ ایسا ہوا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ اس شرائع پر بھی ایک سو سات ڈالر پر بھی آج اس کے قریدار اس شرائع سود سے کہیں نیچے تقریباً سات فیصد پر لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں عالمی منڈی میں یہ ایک پورا ایک ایسا ماملہ ہے جس پر ہمیشہ سوال اٹھائے جائے گے جس کے بارے میں شکوک و سفاد اٹھائے جائے گے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اس ماملے پر اپنے سوال اور شکوک اٹھائے گئے تھے اور یہ ماملہ جو تھا اس کے پیچھے جو سوچ تھی اس کے بارے میں گو کہ ریومرز آئی افواہ آئی ہم اس پہ نہیں جانا چاہیں گے لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ چیز کی گئی پاکستان نے جس طرح سے اپنے یہ بارڈ ایشو کیے اور جس شرح سوت پہ ایشو کیے گئے اس کا ردعمل یہی ہونا تھا جو کہ اب ہم نظر آ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے یہ بارڈ لیے جن کے نام سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ معلومات خفیہ ہے یہ صرف تین عالمی بینکوں کے پاس معلومات ہیں جن کے ذریعے یہ بارڈ ایشو کیے گئے یعنی ڈوئچے بینک سٹی بینک اور سٹینڈر چارٹڈ بینک جن کو کہ یہ ٹھیکہ دیا تھا حکومت نے کہ ان بارڈز کو ایشو کرے اور اس کی معلومات کہ یہ بارڈز کے ذریعے لوٹری کن کی کھلی ہے کن کے پچھلے تین ہفتوں کے دوران صاف کھلے چھتیس ملینڈ ڈالر یا تین سو چھتیس کروڑ لفے بن گئے ہیں یہ معلومات انتہائی خفیہ ہے یہ ہم تک نہیں ایویلیبل ہے لیکن جس طرح سے یہ کام پورا ہوا ہے یقینی طور پر اس کے بارے میں ہمیشہ سوال رہے گے اور یہ ایک معاملہ ہے جو کہ تفتیش طلب ہے اور تحقیق طلب ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سینٹ میں قزانہ امور کی سب کمیٹی کے سربراہ چیئرمن سینٹ سب کمیٹی فور فیننس اور سابق وزیر خزانہ جناب سلیم مانڈوی والا معاف کیجئے گا سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی فور فیننس کے سیئرمن جناب سلیم مانڈوی والا مانڈوی والا صاحب یہ یہ جو بانڈز کی بات ہے اس پر اس سے پہلے بات ہوتی تھی کہ یہ سوہ آٹھ پیسٹ اتنی بڑی آپ انٹرس دے رہے ہیں یہ انتہائی غیر معمولی تھا حکومت کا فیصلہ اور یہ ساری چیزیں اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس میں رییکٹ ہوا ہے آج یہ تیزی سے تین ہفتوں کے دوران ایک سو سات ڈالر کا یہ بانڈ ہو گیا ہے اور ابھی بھی اس کے لیے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں حالانکہ اس کی جو انٹرس دے وہ اب کم ہو گیا ہے اس پورے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے کامران صاحب دیکھیں اس کو تو ہم نے پہلے ہی کنڈیم کیا تھا اور کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جس نے اس انٹرس ریٹ پہ بانڈ فلوٹ کیا ہو سری لنکا بھی نہیں ہے ایجپٹ جس کی ایکانومی تباہ ختم ہے اس نے بھی چھ پرسنٹ پہ فلوٹ کیا ہے ہم واحد ملک ہیں دنیا میں جس نے سو آٹھ پرسنٹ پہ بانڈ بیچا ہے اور ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے ہم نے اس پہ سینٹ میں ایڈجورمنٹ موشن بھی موف کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کس طریقے سے پاکستان کے اوپر یہ کرزہ لیا جا رہا ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے دو بلین ڈالر ہم نے بیچا ہے سات پرسنٹ اور آٹھ پرسنٹ پہ اگین وہ ڈالر بانڈ بھی جو ہے وہ کسی ملک نے پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں بیچا یہ جاری کیا گیا اس کے لئے ٹھیکہ دیا گیا سٹی بینک سٹینڈر چارٹڈ کو اور ڈویچے بینک کو اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی فیس لی ہے اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں شاید دس پندرہ ملین ڈالر ان کو دیے گئے ہوں گے یہ جن کی لٹری لگ گئی یہ ابلک بات ہے یہ معلومات کہی جاتی ہے خفیہ معلومات ہے لیکن کیا آپ سینٹ کے فلور سے چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی فر فیلائنس حکومت سے مانگ سکتے ہیں یہ معلومات کہ یہ بھائی یہ جو بانڈ آپ نے دیئے یہ جن کی لٹریز کھلی ہیں ایک بہینے کے اندر جنہوں نے چھتیس ملین ڈالر کمال لیے ہیں ان کے نام تو ہمیں دیں کیا یہ معلومات خفیہ رہے گی آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ نہیں یہ حاصل کی جا سکتی ہیں اور ہم بالکل یہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ ریویل کی جائیں اور یہ پبلک کی جائیں کیونکہ یہ پبلک منی ہے اور گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے اور آپ یہ کیوں چیزیں چھپانا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے ہیں اس میں ایسی کیا خفیہ بات ہے کوئی خفیہ بات نہیں ہے اور یہ آپ نے جو ایڈوائزرز ہائر کیے جو یہ بینکس ہائر کیے یہ کس سسٹم کے ثرو ہائر کیے مطلب کوئی چیز کسی مطلب آپ چھپا نہیں سکتے ان دی مونیٹری سسٹم آف پاکستان آپ کو یہ چیزیں ڈیکلیئر کرنی پڑیں گی اور آپ اگر چھپائیں گے اس گورنمنٹ کی سوری ٹو سے کامران صاحب ہر چیز عادت ہے چھپانی کی چاہے وہ الین جی ہے منسٹر صاحب فلور پہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی ہم نے الین جی آج تک نہیں من گئی جب ہم نے لکھ کے جواب مانگا تو اس میں لکھ کے جواب میں یہ آیا کہ جی ہاں جی گورنمنٹ نے بھی شپمنٹس منگائی ہیں تو اگر اس طریقے سے گورنمنٹ کرتی رہے گی اور جھوٹ بولتی رہے گی لوگوں کو اور اس قسم کے کام ہوتے رہیں گے تو میرے ویو میں گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی خراب ہو رہی ہے اور اتنی خراب ہو جائے گی لیکن یہ بھی تو پوچھ رہا ہوگا مانڈوی علیہ صاحب کہ یہ ہم نے بانڈ دے دیئے کسی کے تین سو چھتیس کروڑ روپے بن گئے کسی کے کمیشن میں تین بینکوں کے بارہ پندرہ ملین ڈالر بن گئے آپ ہی پوچھ کے بتائیں گے کہ یہ معلومات کہاں پر ہے لیکن یہ قرضہ جو ہے جو کہ ہم جماد اور جماد کر رہے ہیں یہ تو ہر پاکستانی نے پی بیک کرنا ہے یہ حکومت رہے گی اور چلی جائے گی یا کوئی بھی ہو لیکن ہماری نسلیں جو ہیں یہ شرائع سود جو ہے یہ ساڑھے آٹھ فیصد ساڑھے ہوا سوارٹ فیصد یہ تو ہماری نسلیں دیتی رہیں گی جو پچھلے ہم نے تین سالوں میں تقریبا یہ تین بلین ڈالر جمع کیے ہیں اور یہ قرضہ ہے جس کو کہ ہم فورن ایکسچینج رضاب دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ ہم نے شرائع سود دینی ہے اور وہ سود ہم نے ہماری نسلوں نے دینی ہے تو یہ چیز تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بانڈ لیے کس نے ہیں کون ہے جس نے پاکستان کے نام پر جس کی چاندی ہو گئی ہے تین سو چھتیس کروڑ روپے کمالی ہے اس نے تین ہفتوں میں کامران صاحب یہ بالکل آپ کو یہ انفرمیشن میں آپ کو آپ کے شو پہ پروائیڈ کروں گا آپ کو بھیجوں گا بھی اور یہ انفرمیشن ہم پبلک کرنا چاہیں گے ہر طریقے سے کہ یہ بانڈ کس نے خریدے گئے ہیں کون ایڈوائزر تھے اور آپ نے ایک اور بھی تماشا دیکھا ہوگا کہ ہاوی الیکٹریکل کامپلیکس بیج دیا گیا ایک شیلف کمپنی کو اور جس کے ایک چیک لیا گیا جو چیک بھی باؤنس ہو گیا مطلب ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی نہ سننے میں آئی ہیں نہ کبھی پہلے ہوئی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ کون یہ اپروولز دے رہا ہے کون یہ ڈیسیشنز لے رہا ہے میں خود بڑا پریشان ہوں یہ چیزیں دیکھ کے بہت بہت شکریہ جناب سلیم مانویوالا صاحب اس معاملے پہ ہم نے اپنے پروگرام میں جناب عصاف دار کو بھی انوائٹ کیا تھا اور یہ معاملہ کہ اس وقت تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کس کی قدر کس حد تک بڑے گی کہ ہمیں اندازت تھا کہ یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے جس کی قیمت ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہم نے تو صرف شرح سوط پہ بات کی تھی جناب دار صاحب سے کہ اتنی بڑی شرح سوط پہ آج کے زمانے میں ہم نے کیوں یہ بانڈ کا اجرہ کیا ہے اس کے بارے میں جناب عصاف دار کا جواب ہم آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں ہمارا پچھنا بانڈ بھی لازٹ کیا جو ہوا تھا اپریل چودہ میں وہ بھی سوا آٹھ میں تھا دس سال کا اگر نارمل حالات ہوتے تو شاید ہمیں دیڈ ایک پرسنٹ کا سیوی ہوتی لیکن ایون سوا آٹھ پرسنٹ جنہا مشرف شرح کا بانڈ ڈیو ہو رہا ہے پیمنٹ کے لیے پہلے کورٹر میں بیس سولہ میں جو بیس چھے میں ہوا تھا ہم نے اس کو بھی کور کیا ہے ہمارا اپنا دس سال کا جو پی اے بی ہے پاکستان انویسمنٹ بانڈ اس کی کاؤس ہم یعنی پاکستان کی عوام اور جو حکومت ہے وہ نو اشاریہ تیسی زیادہ پے کرتی ہے اس سے زیادہ پے کرتی ہے اس کے ساتھ پیرلر انہی دنوں میں ہم قریباً ایک اشاریہ چار پانچ سفر یعنی ڈیڑھ عرب کے قریب ڈالر ہم سافٹس لون جس کو فری منی کہتے ہیں آئیڈا اور ایڈی بی کے پروگرم لینڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں پانچ سو ملین آ چکا ہے سالے نو سو ملین اگلے مینے آنا ہے اس کے پچی سال کا لون ہوتا ہے اس کے پانچ سال نون ای پی امیڈ ہے دو پرسنٹ اس کا انٹرسٹ ہے اگر ڈیڑھ بلین دو پرسنٹ اور یہ آپ سوات لگائیں تو اس کی ایبریس کاؤس ہے ساڑھ تین پرسنٹ یہ تھا جناب ڈار کا جواب بارڈ کے اجرافہ لیکن صورتحالہ مزید بدل چکی ہے یہ کہنا چاہیے قراب ہو چکی ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کی چاندی ہو گئی ہے پچھلے تین ہفتوں کے دوران اس کی قدر میں سات فیصد اضافہ ہو گیا ہے یعنی کہ سیدھے سیدھے چھتیس ملین ڈالر کسی کے بن گئے ہیں یعنی کہ تین سو چھتیس کروڑ اوپے کا فائدہ ہو گیا ہے کسی کا اور یہ پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ اس پاکستانی حکومت کے فیصلے کے نتیجے میں وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کو کہ تین سو چھتیس کروڑ اوپے کا فائدہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا استطام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر